السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں تیتاک ہیں ایک جملہ اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے اصل جینا تو دوسروں کے لیے جیا جائے میں تھوڑا سا اس پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے لیے بھی جی لینا تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے دوسروں کے لیے جینا تو پھر وہ بڑی بات کی اور بڑی آگے کی بات ہے اچھا یوزولی ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو ہم اس میں اس وقت یہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلان کے ساتھ بھلائی کر دی یا اپنے ٹائم میں سے کسی کو ٹائم دے دیا یا شاید کسی کی فینائشل ہیلپ کر دی یا کسی غریب کو آسپیٹل جانا تھا آپ اس کو لے گئے اس کو بلڈ بغیرہ دیا یا اورینج کرا کے دیا وغیرہ بغیرہ تو آپ بھی کہتے ہیں جی ہمیں تو آپ کو پتا ہے اور بس پھر آپ جا کے دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو فلان جگہ چلا گیا اور پھر میں نے اس کی ہیلپ کی اور پھر فون دیا کیونکہ اس کا کوئی نہیں تھا وغیرہ وغیرہ سو جب اگر اشتیاری لگانا ہے تو پھر یہ تو دوسرے کے لیے جینا نہ ہوا یہ تو پھر اگین آپ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اور اس پر بھی آپ بس نہیں کرتے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم فیس بک پہ بھی اشتیار لگاتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو یہ میں اس طرح سے دوسروں کے لیے جیتا ہوں تو آپ کی بڑائی ہوگی آپ کی شہرت ہوگی آپ کو لوگوں نے واوا کر دی تو یہ دوسروں کے لیے جینا تو نہ ہوا پھر اس سے بھی آگے کی بات کیا ہے کہ خدا نہ خاص تھا آپ کا کوئی کام اسی بندے سے دوبارہ پڑ گیا اور وہ آپ اس کے پاس تو پھر سینہ چھوڑا کر کے جائیں کہ کل تو میں نے اس کی ہیلپ کی تھی اور آج تو یہ میری ہیلپ ضرور کرے گا اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا پھر جو آپ نے اس کے لٹے لینے ہیں اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ دیکھو آپ یاد کرو وہ وقت جب ایسے ہوا تھا اور میں تمہارے ساتھ کھڑا تھا اور کوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ سو ان سارے پروسس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں اپنے لئے ہی جی گئیں مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی تنگی تکلیف ہو تو کوشش کریں کہ کسی کے احسان نہ لیں کیونکہ یہ تنگی تکلیف جو ہے وہ پریشانی تھوڑی سی دیر کے لئے ہوگی وہ گزر جائے گی لیکن احسان ساری زندگی کا دیا جائے گا تو ہم نے جو احسان کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کی اتانے دیا ہیں اس سے بہتر تھا کہ ہم وہ احسان نہ کرتے تو میسیج یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے لیجئے اپنے علم میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنی پروفیشنل سکلز میں اپنے نالج میں اپنے عمل میں اور اپنی ذات کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں ان میں امپرویمنٹ لائیں اور جتنی لار سکتے ہیں لانے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ امپرویوڈ ہوں گے آپ بہتر ہوں گے آٹومیٹکلی آپ کے اردیت کے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا کم سے کم اگر فائدہ نہیں بھی ہوگا تو آپ سے نقصان نہیں ہوگا کسی کو سو آج کا میسیج یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے لیے جی لیں یہ بڑی بات ہے اگر آپ کو اس رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو شیئر کریں نہیں اتفاق کر دیں آپ کی اپنی کوئی رائے ہے بلکل واپس پر عمل کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ